السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا سبب نون ساکن تنوین اور میم ساکن کے قواعد کے بارے میں ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے کیا قواعد ہیں اور کس کو کہتے ہیں نون ساکن کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو اس کے علاوہ تنوین کہتے ہیں دو زبر کو دو زیر کو اور دو پیش کو اب ہم ان قواعدوں میں سکھیں گے کہ جب نون ساکن ہو کسی جملے میں یا تنوین ہو اور اس کے بعد حروف آ جائیں تو پھر اس کا کیا آثر ہوگا ان حروف کے اوپر تو اس میں سب سے پہلے جو قاعدہ ہے وہ ہے اظہار اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر دینا یعنی کسی چیز کو ظاہر کر دینا تو اظہار کے جو حروف ہیں وہ چھے ہیں ان کو حروف خلقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے حروف خلق سے ادا ہوتے ہیں تو جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد ان چھے حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے مثال کے طور پر خلقن عزویم ایک لفظ خلقن افقاف کی نیچے دو زہر ہے اور دو زہر کے بعد لفظ عین آ رہا ہے جو کہ ہروف خلقی میں سے ہیں تو یہاں پر غم غنہ نہیں کریں گے ایسے نہیں پڑھیں گے خلقن عزویم بلکہ خلقن عزویم ایسے پڑھیں گے یعنی اس کے اندر غنہ نہیں ہو گا بلکہ اظہار ہو گا اس کے علاوہ نون ساکن بھی ہو اس کے بعد بھی ہروف میں سے کوئی حرق بھی آ جائے تو وہاں پر بھی ہم اظہار کریں گے دوسری نظر کو جو قائدہ ہے وہ ادغام ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا دینا چھپا دینا اس کا معنی ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ہے اب اس پن کی نپ کو میں نے اس کور کے اندر چھپا دیا تو اس پر ادغام کہتے ہیں یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا دینا ٹھیک ہے تو اس کے جو حروف ہوتے ہیں وہ پانچ چھے حروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان چھے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام کر دیں گے یعنی نون ساکن اور تنوین کو اگلے حروف کے اندر ہم مضغم کر دیں گے ٹھیک ہے وہ چھے حروف یہ ہیں اس کا مجموعہ یرملون بھی ہے اس کی مثال کیا ہے رجلن رجلن منکم ٹھیک ہے اب تنوین ہے لام کے اوپر اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسلام کو ہم میم کے اندر کیا کر دیں گے مضغم کر دیں گے تو لفظ کیا بان جائے گا رجلن منکم رجلن منکم نہیں ہوگا بلکہ مطعم کر کے پڑھیں گے رجلن منکم اس کے بعد اگلے قیدہ ہے اقلاب اقلاب کا مطلب ہوتا ہے اُلٹ پیر دینا ٹھیک ہے اُلٹا اُلٹا تو غروفی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرفی با آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرفی با آ جائے تو اس با کو ہم میم سے بدلیں گے اس مو کو ہم میم سے بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا اقلاب ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیسے پڑھیں گے میم با آ دن ٹھیک ہے یعنی کہ نون کو میم سے ہم نے بدل دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو چوتے نمبر پر قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا وہ ہے اخفا اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا ٹھیک ہے یعنی چھپکے سے آواز ادا کر دینا اور اس کے حروف جو ہیں وہ پندرہ ہیں با تا سا جیم ڈال 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 ڈا 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 اور ڈا ڈا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حضور میں سے کوئی حرف آ جائے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے من کم اب نون ساکن ہے من کم کے اندر اور نون ساکن کے بعد حروفی اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اخفا کر دیں گے اظہار نہیں کریں گے ایسے نہیں پڑیں گے من کم بلکہ اخفا کریں گے من کم پانچوں قیدہ یہ ہے غنہ کا بس غنہ دو ہی حروب میں ہوتا ہے جو میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو اس کے اندر ہونہ کریں گے مثال کے طور پر ام انا یہ الفاظ تو یہ نون ساکن اور ترین کے قواعد ہے